وہیں امرو نگر کے جگادری میں نئی برستی کے رہنے والے ہیوانشو کے گھر میں گھس کر کے دو بدماشو نے لوٹ کی واردات کو انجام دیا اور بدماشو نے ہیوانشو کی پتنی اور بچوں کو پسٹل تان کر کے اپنا بندک بنایا اسی بیچ ہیوانشو اپنے گھر پہنچا تو بدماشو کو دیکھ کر کے شور مچانے لگا ویروت کرنے پر بدماشو نے محرپیت شروع کی اور ویپاری پر بھی چاکو سے حملہ کر دیا اسے گھائل کر دیا گیا جس کے بعد گھر سے پیسوں سے بھارا ہوا بیگ لے کر کے فرار ہو گئے اور سوشنا ملتے ہی وانکے پر پہنچے پولیس معاملے کی جانت میں جھوڑ گئے سوشنا ملتے ہوتا ہے شروع کی ایک ہے ہر اوپنے دی لگا ہے بھی وہ کوئی لوپ کیا